پاکستان کو ایک خاص منصوبے کے تحت ریاست کو تباہ کرنے کا ایک بین الاقومی ایجنڈا ہے عمران خان کو اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے پاکستان کی سیاست پر انجکٹ کیا گیا ہے اور اس کے مظاہر گزرشتہ نو مئی کو اور دس مئی کو ملک کے طور عرض میں آپ نے دیکھے کس طرح ادائروں پر حملے کیے گئے اور بلوائیوں نے جی ایچ کیو لاہور کورکمانڈر کا گھر ہو قلب والا حصار ہو چکدرہ کا فوجی قلعہ ہو اس کے اندر مسجد مسجد کے اندر قرآن کریم کی نسخیں جس بے دردی کے ساتھ انہوں نے جلائے چوک پر لکھے گئے کلمہ طیبہ پر ڈنڈے پرسائے گئے کس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں سوال یہ ہے کہ جس عمران خان کو امریکی اور یہودی لعبی تحفظ دینے کے لیے پگل رہی ہے اسی مجرم کو ہماری عدالتیں کیوں تحفظ فراہم کر رہی ہیں ان کے دشتگردوں کو ہماری عدالتوں سے کیوں سہولت کاری مہیا کی جا رہی ہے بریک وقت تمام مقدمات میں زمانت فلاں تاریخ پر فلاں تاریخ تک اگر کوئی نیا مقدمہ درج ہوا تب بھی گرفتاری نہیں ہو سکی گی یعنی ہماری عدالت سے ان کو سرٹیفیکیٹ مل گیا کہ اگر اس دوران میں وہ کسی کو قتل بھی کرے گا اور اس کے خلاف تین سوہدوں کا مقدمہ بھی ہوگا تب بھی اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا فوجداری کیسز میں ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا یہاں تک معاملہ چلا گیا ہے اور اس کے اوپر پیوڈیم نے جو احتجاجی مظاہرہ کیا اور اس مظاہرے کے بعد بھی اگر یہی صورتحال برقرار رہتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری عدارتیں براحراس قوم کے ساتھ اور عوام کے ساتھ ایلا نے جنگ کروئی کہیں آپ نے دیکھا کہ کسی مجرم کو یا اس کے جرم کو عدارتوں سے ریایتی ملی ہو یا اس کو تحفظ دیا گیا ہو انفیسٹوں سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص کے لیے اپنے لادلے کے لیے ہماری عدارتیں اپنے ملک کے آئین سے بھی کھلوار کر رہی ہیں اپنے ملک کے قانون سے بھی کھلوار کر رہی ہیں اور اس کو ریایت دینے کے لیے نہ کوئی آئین کا احترام ہے نہ کسی قانون کا احترام ہے پہلے سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں عورت اسنا آباد ہائی کورٹ میں جس بڑا دھر سے ان کو زمانتی محیق کی گئی جس طرح ان کو رہا کیا جا رہا ہے جس طرح مجرموں کے حوص اس لئے بڑایا جا رہے ہیں شاید اس کی ماضی میں کبھی کوئی ایسی نسال ملتی ہے کہ آج تک ریمانٹ کی دوران کسی کو زمانت ملی ہے کیا کسی مجرم کو باقاعدہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا کسی جج کے مرسیڈیز گاڑی میں ان کو لائے گیا ہے وی وی ای پی گیٹ سے ان کو لائے گیا آج تک کسی مجرم اور مجرم کو جس ساری چیزیں ہماری عدارت کے معزز چہرے کو داغدار کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ خاص ایجنڈے کے تحت پاکستانی سیاست میں ایک غیر ضروری انصر کو اس حد تک تحفظ دیا جا رہا ہے جس کا صاف پطلب یہی ہے کہ ہمارا ایک ادارہ یا ان کے کچھ ججز وہ ریاست کو کمزور کر رہے ہیں جب ریاست کو کمزور ہوتی ہوئے ہم دیکھیں گے تو پھر پاکستان کا ایک ایک بچہ ریاست کی تحفظ کی رمیدان میں آئے گا تو ان کو یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ عدارت محترم ہے عدارت کی توہین ہو رہی ہے آپ ریاست کی توہین کریں آپ پاکستان کے عوام کی توہین کریں آپ پاکستان کے پارلیمنٹ کی توہین کریں آپ پاکستان کے حکومت کی توہین کریں ایک مجرم کے لئے اس کے گھنان جرم کے لیے اور ہم اس پر خاموش رہیں اس طرح کی زمانتیں اور اس طرح کا ریلیف یہ تو بادی نظر میں ایسے ہی رکھتا ہے جیسے آپ اس طرح کے بلووں کو اور ریاستی اداروں اور قومی املاک کو تباہ کردے کا جواز خود فرحام کر رہے ہیں ادارت یہاں کرکھڑی ہو گئی ہے ان کی یہ ڈیوٹی رہ گئی ہے اور ہم ان کی اس کردار پر بحث کریں گے چوراہوں پر کھڑے ہو کر بحث کریں گے اور پھر یہ باتیں بھی سامنے آئیں گی ابھی ہم نام کسی کا نہیں لے رہے دیکھیں یہ باتیں سامنے آئیں گی کہ کونسا جج کس لابی سے براہ راس وابستہ ہے کونسا جج مجرم کے ساتھ براہ راس رابطے میں ہے آج ہم ابھی ان کے نام نہیں لے رہے جاتے ہیں لیکن تنگا مد و جنگا مد پھر ہمیں اس ساری چیزیں پبلک کے سامنے لانے پڑیں گے ہم کوئی آج پاکستانی سیاست میں نوارد نہیں ہیں کہ کہ یہ آج ہم سیکھ رہے ہیں شاید یہ سب ہم سے جون لے رہے ہیں کمس پر مجھ سے تو جون لے رہے ہیں ساری چاہتے ہیں پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمن نیوز کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا بلوائیوں نے جی ایچ کیو اور دیگر اداروں پر حملے کیے مسجد کے نسخے کو بے دردی سے جڑایا گیا کیا کسی مجرم یا اس کے جرم سے کبھی رہائت ملی ہے ایک شخص کے لیے ملک قانون سے کھلوار کیا گیا لادلے کو رہائی دی گئی قانون اور آئین کا احترام نہیں کیا گیا جس طرح ان مجرموں